جی اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ٹھیک ہے آپ سب خیریت سے ہیں یہ گاڑی ہے ویگنار دو ہزار اکیس موڈل اور یہ گاڑی بھائی چلاتے رہے ہیں پانی کے اندر تو یہ پانی کے اندر چلنے سے اس کا پہلے بیرنگ خراب ہوا گاڑی کا پولی والا بیرنگ خراب ہونے سے وہ اتنی زیادہ ہیٹ اپ ہوئی کہ اس نے کوائل کو جلا دیا اور کوائل جو ہے وہ اس کے اندر سٹک ہو چکی ہے اور ہم نے بہت کوشش کی کوائل نکالنے کی لیکن وہ نہیں نکلی تو جب ہم نے اس کو پ پولی کو پولر لگا کر باہر کھینچا تو یہ اس نے کمپریسر کا جو ہے وہ یہ توڑ دیا جہاں پہ لاک پستہ آئیے دیکھیں یہ فارغ ہے یہ پولی نکالنے کے اندر پوری کوشش کی ہم نے سارے بھوٹے پھٹ لیا لیکن یہ پولی نہیں نکلی اچھا بارال یہ توڑ چکی ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کمپریسر فارغ ہوتا ہے تو ہر حال میں کڈنسر بھی چینج کریں اگر آپ کڈنسر نہیں چینج کریں گے تو کمپریسر نیا نہیں چلے گا کیونکہ جب پرونہ کمپریسر فارغ ہوتا ہے تو وہ کاربن چھوڑ دیتا ہے وہ سیلور کے پارٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ ایک تو کاربن ہوتا ہے بلیک کلر کا وہ سارا کڈنسر کے اندر چلا جاتا ہے پھر سیلور کے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ بھی سارے کڈنسر کے اندر چلے جاتے ہیں کڈنسر کا فلٹر چھوک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو مرضی کر لیں یہ چلے گا نہیں میں یہ میں بتانے لگوں کہ کیسے چیک کرنا ہے کہ کمپریسر نے کاربن مارا ہے کی نہیں مارا پائپ کو دیکھیں پائپ کو پکڑیں پائپ کے اندر آپ نے خاص طور پر جو ڈسچارج والا پائپ ہے اس کے اندر دیکھیں گے اگر وہ کالس یا ہوا تو سمجھیں کہ کمپریسر کالس مار گیا یعنی کہ کاربن مار گیا وہ نہیں چلے گا وہ کڈنسر آپ کو چینج کرنا پڑے گا تو پلیاں وغیرہ ساری ہیں چیک کر لیں لازمی باقی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چھوٹی چھوٹی انفرمیشن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں آپ لوگ کمٹس کرتے ہیں اچھا لگتا ہے میرے کو اور باقی چینل کو سبسکرائب کی کریں سپرائز کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ گوڈ نائٹ